شہر حیدر آباد کے نیلوفر اسپتال میں ڈاکٹروں کی لا پروائی کے باعث ایک گیارہ ماہ کے لڑکے کی موت واقع ہوئی جس کے بعد برہم رشتہ داروں نے اسپتال انتدامیہ کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے خاتی ڈاکٹر کے خلاف فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا پتایا گیا ہے کہ گیارہ ماہ کا لڑکا جس کو پیشاب کی شکایت کے معاملے میں نیلوفر اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا اور دوران علاج ڈاکٹروں کی مبیانہ لا پروائی کی وجہ سے بچے کی موت واقع ہو گئی میرے بچے کمار دلے ہمیں سے کھون آیا میں بولے تو سینڈ کو لے کے جاور کے لیڑی تاکر میں بول دیتا اممہ بچے کی عمر کیا تھی آپ کے کیا ہوا تھا ان کو یا کپلے کیا تھے موسیقی بچے لائے بھائیہ بچے سبے میں کھیل رہا تھا بچے آرے بہت لگ دیکٹر بھوانیشور بچے کا ویڈیو دیکھو دیکٹر بھوانیشور رو دیکٹر ناروین دیکٹر ساندھنا چیف دیکٹر لائبین آگا پرساڑ دیکٹر سرچاری بھارہ بجے کا ٹائم دی ہے ہرے بجے امرجنسی کو لائے امرجنسی کو لائے باز میں بھی ڈیسائن نہیں کرے کہ مر گئے بھلتی ایک چوٹی باز ایک بیبین آئے باز دیکھو دیکھو سرچاری بچے کا ٹائلیٹ نہیں آرہا ٹائلیٹ نہیں آئے تو آپ نے پاس ٹائلیٹ نہیں آیا ٹائلیٹ نہیں آئے اپنے پاس ٹائلیٹ نہیں آئے ٹائلیٹ نہیں آئے چاہتے آپ کو ٹائم دیکھو ٹائلیٹ ہی سنگ سوریٹ چل ری ٹائلیٹ نہیں آئے آپ کیچسے ہاں لیں گے کس کے بھیگ میں تے رہا تو کٹ کس کے بھیگ میں تے رہا ایک کٹ میں پوچھنا جارہو یہ بھار کس طاقہ کو ایک شام نہیں ہو ہندکانٹے ہیں یہ نیلو فار آسپڑلوں یہ نیلو فار آسپڑل میں ہفتے میں پندرہ بچے مر رہے دین میں پاند بچے مر رہے یہ کس کے زیمہ دار ہے یہ لکشم وریٹیہ ہیلتھ منسٹر آس تک آسپڑال لیایا ایک بار آسپنل ڈیولپنٹ کرتا بولتا ایلت بچیٹ میں پیسے کھا لیتے کانڈریکٹرہ کھا لیتے مرے بچوں کو کون دیکھنا